بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی ملک کی لمہ مالبہ بدلتی صورتحار معاشی بدخالی سیاسی ادمی استقام آپس میں تناؤ ایک بہت بڑے تصادم کی نشاندہی کر رہے ہیں ناظرین کپتان کی فتح عمران ہاں کا بڑھتی ہوئی عوام مقبولیت لندن میں پریشانی وزیر آدم شباز شریف کو نواز شریف نے طلب کر لیا بڑی بیٹک آج ہوگی دوسری طرف سابق صدر عاصف علی زرداری جنرل فیض کا بیان عاصف علی زرداری کے گلے پڑ گیا انہیں اس کی تردید کرنا پڑ گئی ترہی رسوائی مریم نواز بہت بڑا سوابی میں جلسہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی چند روز قبل مریم نواز نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا ناظرین بڑی بدقسمتی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی نکامیوں کی ساری ذمہ داری اداروں پر ڈالنا شروع کر دی ہے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی بجائے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر نفرت انگیز تنقید کرنے کی بجائے دھمکییں دینے پر آ گئے ہیں جو ملک کے لیے کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہیں ناظرین سوال یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مولانا سب کہتے تھے عمران ہاں نلیک ہے ناہل ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے یہ پیٹرول ڈالر اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے چینی گندوں میں اتنی مہنگی نہیں ہونی چاہیے لیکن جیسے سال ایک مہینے سے زیادہ حکومت آ گئی ہے عثمانوں کو چھوٹی ہوئی قیمت آئی ایم ایف کی سخت شرائد دوست ممالک کا ایک پیسہ نہ دینا حکومت کے لیے تشویش کی لہر دھوڑ گئی اور حکومت میں اتحادی جماعتوں کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد آ خاجہ آصف کہتے ہیں الیکشن فوری کرائے جائیں گے آصف علی زرداری نے کہا خاجہ آصف کون ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے پوچھے الیکشن ہم اصلاحات کرنے کے بعد بکائیں گے جبکہ عمران ہاں کا دعویٰ ہے کہ میں کسی سے اس وقت تک بیس تاریخ تک بات ہی نہیں کروں گا جب تک الیکشن اناؤنس نہ ہو عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے حکومت اور حکومت کے اتخادیوں میں خوب پھیلتا جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کسی بھی کرائے جائے اور عمران خان نے جو اور سیرز پاکستان کو ووٹ کا حق دیا وہ چینہ جائے ای بی ایم چینہ جائے اور نیب کو ختم کیا جائے کیونکہ نیب پر مبینہ طور پر ارب اور ایکرپشن کے کیس ہیں اس وقت جو حکمران طبقہ ہے نواز شریف نے لندن اس لیے بلایا کہ وہ سخت نالا ہیں کہ میری حکومت آگئی ہے میں مسلم لیگ کا صدا بہار قائد ہوں لیکن میری صدا ختم نہیں ہو رہی میری بیٹی کا نام نہیں نکالا جارہا جس پر انہوں نے شباہ شریف کو طلب کیا ہے اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے ادھر بھی عوام کا ایک جمع غفیر حسین نواز کے دفتر پی ٹی اے کے لوگ نعرے لگانے آگئے نواز شریف کے خلاف جس پر انہیں اس آگ ڈار کے دفتر میٹنگ کرنا پڑی لیکن اس کی میٹنگ کو ملیہ میٹ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہہ دیا کہ الہم جلدی الیکشن نہیں کرائیں گے انتحابی صلاحات کے بعد الیکشن کرائیں گے کیا نواز شریف کو نون لیگ کا خاتمہ نظر آ رہا تھا جو اس لیے بلایا معاشی بربادی کا سہرہ جو عمران ہاں کے ذمہ اس وقت آپ کو مجودہ حکومت آ رہی تھی اب سارا کا سارا مسلم لیگ نون کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے جس کی وجہ سے نون لیگ سخت تشویش میں آئے کہ حکومت تو چودہ جماعتوں نے مل کے بنائی لیکن مہنگائی کا ساری ذمہ داری حکومت پر ڈالی جا رہی ہے نون لیگ پر جس کی وجہ سے ناظرین اس وقت ملک میں عدم استقام اور دشمنی حد تک چلا ہے دوسری طرف عمران ہاں نے چیلنج کر دیا ہے کہ وہ بیس سے پچیس کروڑ لائیں گے اور پاکستان جام کر دیں گے آج فیصل وارڈا نے کہا کہ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو گالییں دینے والی مسلم لیگ نون آج فوج کی حمایت کرتی ہوئے اچھی نہیں لگتی ان کے ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سنگین الزامت عمران نواز شریف نے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن ہارنے کے بعد اور مسلم سپریم کورٹ سے نہل ہونے کے بعد عدلیہ پر لگائے تھے عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس وقت تمام حکومتی جماعتوں پر ایک خوف کی علامت بنتے جا رہے ہیں عمران ہاں ہر روز بڑے سے بڑا جلسہ کر رہے ہیں کیا حکومت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہتا جلسوں سے حکومت ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک بہت بڑا حجوم ایک لانگ مارچ اور درنہ اسلام آباد کی طرف جاتا اور ملک چوک ہو جاتا ہے تو جبکہ معاشی طور پر دوالیہ کے قریب ہے تو اس حکومت کا ٹہرنا مشکل سے زیادہ ناممکن ہو جائے گا پاکستان کی معاشی بدخالی نون لیگ کے گلے پڑتی جا رہی ہے عمران ہاں کا بیانیاں عوام میں بے حد مقبولیت اختیار کر چکا ہے اور خان اسی لیے فوری طور پر الیکشن پر زور دے رہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروا کر امپورٹڈ حکومت جو بیرونی سازش سے آئی ہے اس کو ملک سے نکالا جائے ورنہ یہ ملک کو دیوالیہ کر دیں گے ان کے مطابق عمران ہاں کے مطابق امریکہ کے ڈونلڈ ڈون نے سازش کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے اور وہ الیکشن سے کب جلد جلد کسی بات پر کسی سے مذاکرت نہیں کریں گے ناظرین مجودہ جب حکومت سمالی شباز شریف نے تو ان کا دعویٰ تھا کہ وہ آتے ہی ٹھیک کر دے لیکن ایکانومی ان کے بس میں نہیں آئی ساگڈار لندن میں بیٹھے چلا رہے ہیں لیکن ڈالر اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہت چکا ہے سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر روز مرہ کی چیزیں لوگوں کی قومت خرید سے بہت دور جا چکی ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف بھی سخت پریشان ہو گیا ان کی صاحبزادی مریم کا نواز بھی نام بھی ای سی ال سے نہیں نکل رہا اب وہ بھی چاہ رہے ہیں جلد الیکشن ہو لیکن اس موقع پر آصف علی زرداری نے انہیں کل فون کر کے سمجھایا ہے کہ خبردار الیکشن آپ نے یہ ساری عدم اعتماد کی ترین کو میں نے کامیاب کیا ہے آپ اکیلے الیکشن جلد کروانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی اور اس میں کہا کہ میں نے نون لیک کی قیادت کو سمجھایا ہے سمجھاتے ہمیشہ لوگ بچے کو ہیں اور آصف علی زرداری آج پریس کانفرنس میں ماضی کی نسبت سب سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے ان کا خیال ہے کہ جیسے جیسے زیادہ یہ حکومت وقت گزارے گی بدنابی مسلم لیک کو آئے گی اور اس طور پیپس پارٹی کو پنجاب میں مضبوط کر پائیں گے ناظرین اب عمران ہاں کی مقمولیت دیکھ کر نون لیک بڑی کشم و کشمے ہے کہ اب انہوں نے جلد الیکشن نہ کروائے اور میگائی کا سارا بوجھ بڑھتی ہوئی پٹرول کی گیس کی قیمتیں نون لیک کے ذمہ دار ہوگی اور اندہ الیکشن میں انہیں عمران ہاں کا مقابلہ کرنا ان سے مشکل ہو جائے گا اور عمران ہاں باری اکثریت سے جیت جائیں گے اس وجہ سے اب وہ کمبل کو تو پیچھے کر رہے ہیں کمبل انہیں نہیں چھوڑا حکومت چھوڑنا چاہا رہے ہیں لیکن ان کے اتحادی ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے اسی وجہ سے آج لندن میں بڑی بیٹک لگی ہوئی ہے معاشی حالات میں ایک سال حکومت کریں اور نیا بجٹ پیش کرتی ہے مسلم لیک نون تو اس میں قیمتیں بے پناہ پٹرول میں تیس روپے اضافہ گیس میں اضافہ اور ارب اور روپے کی سبسڈی واپس لینا پڑے گی جو حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گی نان اسنی مہنگائی کے بوجھ سارے کا سارا نون لیگ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور الیکشن میں مسلم لیگ نون کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے اسی مسئلے کا حل لکاننے کے لیے نواز شریف نے لندن میں سب کو لائن حاضر کر لیا آکے پیش ہو کہ میں آپ کو کہتا تھا حکومت نہ لونے الیکشن کی طرف جاؤ لیکن آپ ٹریپ ہو گئے دوسری طرف ناظرین آصف علی زرداری نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے نواز شریف کو سمجھا دیا ہے خواجہ آصف کون ہوتا ہے اس نے کہا انہیں جلدی الیکشن کرائیں گے انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دے کے کہا کہ ہم الیکشن ستمبر سے پہلے کرا سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر فیض کی تائیناتی میرن پر ہوئی تو اس کو بھی دیکھا جائے گا آصف علی زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک جواب میں جب کسی نے کہا کہ آئندہ جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف بن سکتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو کھڑے لائن لگے ہیں یہ نہایت نہ مناسب تھا اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگ آہ جنرل فیض حمید نے آئی ایس انہوں میں بہت اہم ترین ملک کو بڑے بڑے چیلنجز نکالا افغانستان اور امریکہ کی سادشوں کو نقام کیا امریکہ کی اور بھارت کی سادشوں کو نقام کیا اس موقع پر زرداری نے ایک سوال کے جواب میں نامناسب طریقے سے نامناسب لہجے میں کہا زرداری صاحب نے کہا جنرل فیض اب کھڑے لین لگ گیا ہے جس کے بعد زرداری پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اب شرجیل میمن صاحب نے ٹویٹ کیا اور پیپس پارٹی نے کہا کہ یہ لفظ غلطی سے مو سے نکل گیا تھا ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا جبکہ اب اخبارات نہیں ہیں میڈیا میں ہر چیز کی ریکارڈنگ مجود ہے اور آصف علی زرداری کو فوری طور پر اسٹیبلیشمنٹ اور حملہ کرنے پر ماترانہ روئیہ اپنانہ پڑا کیونکہ اب یاد رکھیں کہ اسٹیبلیشمنٹ نے واشگاف لفظوں میں آئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور کمر جوید باجوہ نے کہا کہ اس فوج کو کسی بھی صورت سیاست میں نا گزیٹا جائے لیکن چند دن پہلے مریم نواز نے بھی جنرل فیض پر بھی سخت تنقید کی تھی جس پر اور اس کے بعد عمران خان نے بھی ایک بیار میں کہا تھا سراجد دولہ کو میڈ جعفر نے دھوکا دیا اس پر فوج میں سخت تفصیل ڈالی گئی اور ریٹائر افسران نے اپنا ری ایکشن بھی کیا کہ اسٹیبلیشمنٹ کو ناظرین بدقسمتی ہے فوج جو اس ملک کی زمانت ہے یہ سیاست دن اپنی تمام نقامیوں کا ذمہ دار انہیں ٹھہرانے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے کہ اگر فوج ملک کی ہے اگر یہ سیاسی جماعتیں ہر کام میں اس کو گزیٹتی رہی تو ملک کے وقار اور ملک کی سلامتی کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے دوسری طرف ناظرین آج مریم نواز مردان میں جلسہ کرنے کے لیے گئی وہ جلسہ انہیں بہت جلد ختم کرنا پڑا مریم نواز نے جلسے میں سخت لفظ استعمال کیے ان کو اس جلسے کو کب تعداد ہونے کی وجہ نے مریم نواز نے برہمی کا اظہار کیا کہ اگر آپ جلسہ کرنی سکتے تو تو مجھے اتنی دور کیوں بلایا مریم نواز کا جلسے میں کو مسلم لیگ کے کچھ لوگ اس کو ناکام جلسہ کہنے ہیں جبکہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کامیاب جلسہ ہے جس میں بڑی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو لیٹ کیا گیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کٹھے ہوں لیکن کم تعداد میں مریم نواز کو اس جلسے میں خطاب کرنا پڑا میڈیا کو کہا گیا کہ کیمرے کو آگے کی طرف نہ لے کے جائے جہاں کم لوگ ہیں وہ نہ دکھایا جائے پیچھے نہ دکھایا جائے کیونکہ پیچھے لوگ نہیں تھے کم لوگ تھے جس کی وجہ سے مریم نواز نے جلدی میں اپنی تقریر کی اور فوری طور پر نرازگی کے عالم میں وہاں سے چلے گئی اطلاعات آیا کہ مریم نواز نے انتظامیہ پر شدید غمہ غصے کا اظہار کیا ہے ناظرین مریم نواز نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا عمران ہاں کو تنقید کا نشانہ بنایا غصہ انہیں اپنی جوانت میں تھا کہ وہ کامیاب نہیں کر سکی انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ فتنہ عمران ہاں فتنہ بعدوں سے پاکستان کی جوان چھوٹ گئی ہے دوسری طرف انہوں نے کہا قومی مجروم ہیں اسے اور جادو ٹونے سے عمران ہاں کو نشانہ بنا کے کہا کہ اس قوم کی جان چھوٹ گئی ہے اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹا ہتھ کا ڈراما ڈراب ہو گیا جبکہ یہ جھوٹا ہتھ نہیں جو مراسلہ امریکہ سے آیا تھا قومی سلامتی کونسل کے دونوں اجلاسوں میں آ چکا ہے اور اس کی حقیقت وزیر اعظم شباز شریف بھی جان چکی ہے مریم نواز اس خط کو جھوٹا کہنے سے پہلے کم سے کم اپنے تایا چچا سے تو بات کر لیتی اس میں تو باش غاف لفظ میں لکھا ہے کہ عمران ہاں کے خلافت میں اعتماد لائے جائے کامیاب کیا جائے ورنہ امریکہ آپ کو ٹوف ٹائم دے گا انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا دعویہ کمام جانتی ہے تمہارے خلاف کوئی سادش نہیں ہوئی جبکہ اس سادش کے بارے میں تو میٹنگ منٹس قومی سلامتی کونسل کے بھی مجود ہیں ناظرین دوسری طرف آج الیکشن کمیشن نے منرف فراقین قومی سملی کے خق میں وردے دیا ہے اور انہوں کے خلاف کر دیا ہے جبکہ اشارہ خواجہ آصف نے نے بکس بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ جلد ازا جلد جولائی اگست میں الیکشن کروا سکتے ہیں اور یہ الیکشن ایک طرف تو شباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے مدت تین سال پوری کرنی ہے سوا سال پوری کرنی ہے اور خواجہ آصف کا یہ بیان اپنی قیادت کے برعکس ہے دوسری طرف ناظرین عساق ڈار آصف علی زرداری خواجہ آفس آصف کے بیانات میں اور نواز شریف کے بیانات میں بہت زیادہ تعدادات ہے لگتا ہے کہ حکومتی تحادی آپس میں علج پڑیں گے اور ان کی علجن یہاں ختم نہیں ہوگی جبکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی خاصی اختلافات پائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی عمران خان کی ساری مشکلات کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین عاصف علی زرداری نے جنرل فیض کے بارے میں یوٹن لیا عمران خان صاحب نے سراجد دولہ کو دھوکہ دینے پر یوٹن لیا کیونکہ ان سب نے اپنے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور اس وقت آئی ایس پی آرواز شگاف لفظوں میں کہہ چکا کہ سیاست میں رکھا جائے دوسری طرف شہباز شریف نے عمران خان نے جب اس سراجد دولہ کا میر جعفر کا دھوکہ لگایا تو یوٹن لیتے ہوئے شہباز شریف کو کہا تمہیں تم شرم کرو میں نے میر جعفر تمہیں کہا تھا گو کہ انہوں نے میر جعفر کسی اور کو کہا تھا جسے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ملکی سلامتی کے ادارے ہیں خدارہ ان پر تنقید بند کر دے اور ادارے بھی اپنے آپ کو بلکل غیر جانب در کر دے نواز شریف نے اس موقع پر فیصل ورڈا کا کہنا ہے کہ نواز شریف بگوڑا ہے ملک سے بھاگ گیا ہے ہم نے ملک سے نہیں بھاگنا ہمارے نام ای سی ایل میں ڈالیں اگر بیس تری 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 اس حکومت نے جلد الیکشن نہ کرائے اور عمران ہاں کو گرفتار کرنے کی کوشش کیج تو بیس سے پہلے یہ حکومت گھر چلے جائے گی انہوں نے کہا ہم ان تھگ لٹیروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ناظرین یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف نے جو شرط رکھی ہے کہ بارہ سو ارب روپیہ جو پٹرول پر سبسٹیہ ختم کرے اس سے تیس روپے قیمت میں اضافہ ہوگا آج عمران لندن میں جو بڑا اجلاس بلایا گیا ہے اس کی خبر میں اب زیادہ ودن نہیں رہے گا کیونکہ آصف علی زرداری نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میں نے ہی عدم اعتماد کو کامیاب کرایا ہے گرنٹر میں تھا اور کسی بھی صورت میں انہوں نے پریس کنفرنز دعویٰ کیا فوری طور پر الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے ہم الیکشن اصلاحات لائیں گے نیپ کو ختم کریں گے لگتا ہے حکومت اور آپس کے اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں بلکہ اپنے اتحاد کو زیادہ دیر چلانے میں بھی نکام ہوتے جا رہے ہیں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اہم اداروں میں یہ بات تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ ہر سیاست دانہ اپنی حجاب کے منرہ فراقین کا انکان کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا جنہوں نے حمزہ شہباز کو بوڑ دیا تھا اس سے حمزہ شہباز کی بھی وزارتِ آلہ ختم ہو جائے گی اور وجودہ حکومت اور حالات میں سیاسی دشمنیوں کے ہوتے ہوئے نئے الیکشن بھی تصادم کا شکار ہے ایسے میں کوئی ادارہ ہے جو ساری سید ایسی جماعتوں کو بلا کر کنسینسز کے ساتھ نئے الیکشن کرائے اور معاشی بدخالی اور ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچائے لیکن بدقسمتی ہے سیاسی دن اپنی دشمنی ہے اور اپنے کیس ختم کرانے کے لیے ملکی مفاق کو ترجیح دینے کی بجائے ذاتی مفاق کو ترجیح دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ آباد